بسم اللہ الرحمن الرحیم بولوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف اگزیکٹیف کا اظہار خیال پانی کی کلت سے بولوچستان میں فصلوں کو نقصان ہو گیا کیا بولوچستان کا نقصان ملک کا نقصان نہیں حکومت بولوچستان کے ترجمان کا سندھ حکومت سے سوال ذلہ خوزدار کے 23 خوش نصیب چھوٹے زمینداروں کو بزریا شفاق قرآن دازی بولوچستان گرین ٹریکٹر پروگرام کے 50 فیصد رہیتی قیمت پر ٹریکٹرز فراہم کیے جائیں گے بولوچستان کی جانب سے دیئے گئے گرین ٹریکٹرز سکیم کی غیر جانب دارانہ قرآن دازی پر نصیر آباد کے زمینداران کا احتجاج اور مظاہرہ بولوچستان ایمپلائیز این ورکرز گرینڈ الائنس کے اگزیکٹیف کانسل کا اجلاس حکومت ورک کو تین دن کا ارٹی میٹم مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں آئندہ کا سخت لائے احمد کا اعلان کیا جائے گا اب خبر تفصیل کے ساتھ صبح وزیر خزانہ میرز اور احمد بولیدی نے کہا ہے کہ حکومت ساحلی علاقوں کو ترقی دینے کیلئے ٹھوس اقدامات کا یقینی بنا رہی ہے ساحلی علاقے صبح میں سیاحت معیشت اور ماہیگیری کے شعبوں کو فیروت دینے میں کلیدی کے دار ادا کر سکتے ہیں اسی ایمپل کے تناظر میں حکومت نے ان علاقوں کی ترقی کے لئے موسر منصوبہ بندی کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ صلاح گوادر کے ساحلی قسموں جیونی گنز پنوان اور پچکان کی رہائشیوں کو پینے کے ساپ پانی کی فراہمی کے لئے سی ڈی 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 پی نے شہ زینک ڈیم گوادر کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے یہ ایڈی میں ان کنسبو کو دو اشاریہ آٹھ ملین گیلن ساپ پینے کا پانی فراہم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں بارہ سو پینٹس ایکر زمین کو بھی سیراب کرے گا سبائی پارلی مانی سیکرٹی براہ سیہر ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے کہا ہے کہ سبائی حکومت خواتین کے تحفظ حراسکی کی صدباب خواتین سے متعلق قوانین کی منظوری اور عمل درامت سبائی مہگمو اور پولیس سٹیشنز میں خصوصی خواتین ڈیسک کا قیام کوئٹہ شہر میں پانچ عوامی مقامات پر نماز اور بچوں کو دودھ پلانے کے خصوصی کورنرز اور پنک پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے جامع پولیسی پر عمل پیرا ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے یو این ویمن اور اورا فانڈیشن کے سراغ سے عوامی مقامات پر خواتین کی احرانسکی کے عداد و شمار کی ریپورٹ کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا چیف ججز بلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندخل نے کہا ہے کہ اندزامی امور کس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ بائیس لاکھ آبادی والے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں صرف پانچ موزن کی پوسٹ جبکہ لسپلہ کے لیے پیش امام آٹھ اور موزن چودہ کیش دربت کو پیش امام چار اور موزن کی پندرہ پوسٹے دی گئی ہیں تقسیم والے کس طرح کے انصاف کر رہے ہیں محکمہ مذہبی امور کے آسامیوں میں پیش امام اور موزن کی ستاسی آسامیوں کے اشتہار کو موتر کر دیا جاتا ہے سیکریٹی لیبر اور مین پاور بلوچستان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگلی سمات پر محکمے میں حالیہ بھرتیوں کا تمام ریکارڈ اور ایسین جی ای ڈی کوٹا روس کے ساتھ عدالت میں پیش کریں یہ حکم چیف جسیس بلوچستان ہائی کوٹ جسیس جناب جسیس جمال خان مندوخیل اور جسیس جناب جسیس کامران خان ملاخیل پر مشتمل بینچ نے بائی عزید خان خروٹی برخلاف چیف سیکریٹری بلوچستان اور دیگر کے آئینی درخواست سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے دیا جمیت المہ اسلام بلوچستان کی سبائی امیر رکن قومی اسیم وی بلوچستان نے تمام گارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ مقامی قبائل کی عراضی پر قبضہ جمانے کے لیے بلوچستان ہائی کوٹ کے لاجر بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومتی سطح پر فیصلہ سپریم کوٹ میں چیلنج کرنا بلوچستان میں آباد اقوام و قبیلوں کے ساتھ بترین نائنصافی ہے دس جون کو ہونے والے شیٹر ڈاؤن ہرتال کو کامیاب بنا کر مظاہرے میں بھرپور شکت کریں ان خیالات کے اظہار انہوں نے جمعیت علماء اسلام زلہ کوٹہ کے سیکرٹری جنرل حاجی بشیر احمد کاکر صاحب سے باتشکت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضے کی کوشش انصاف کا قتل ہے اس حوالے سے جمعیت مقامی قبائلی کمیٹی کے موقف کی تائید کرتی ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے طول عرض پر سرکاری لینڈ مافیاں یہاں کے مقامی قبائل کی جدی پشتی اراضی پر قبضے کیے جا رہے ہیں جس کی جتی بھی وضمت کی جائے کم ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایگزیکٹیف سعید احمد سر پر رانکہ آئے کہ بلوچستان سرمایہ کاروں کے لئے ایک پرکشش مقام ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان میجام کمال خان کے قیادت میں سبائی حکومت سرمایہ کاری کے فیروغ اور سرمایہ کاروں کو سہولیہ کی فراہمی کے لئے تاریخی انگٹامات کر رہی ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کو جدید خود راستہ کرنا میرا مشن ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے چار سنبھالنے کے بعد افسران اور سٹاف سے تاریخی جدلات سے خطاب پتے ہوئے کیا ایک دفعہ پر پڑھو میں بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیپ ایگزیکٹیف سعید احمد سر پر راندی کہا ہے بلوچستان سرمایہ کاروں کے لئے ایک پرکشش مقام ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان میجام کمال خان کے قیادت میں سبائی حکومت سرمایہ کاری کے فیروغ اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لئے تاریخی اگنامات کر رہی ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کو جدید خود راستہ کرنا میرا مشن ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے چاہ سنبھالنے کے بعد افسران اور ستاف کے ساتھ تعریفی علاق سے خطاب کرتے ہوئے کیا حکومت بلوچستان کے ترجمان لے کر شاوانی نے کہا ہے کہ سندھ بلوچستان کے حصے کا پانی روک کر نصیر عباد ڈیویجن کو بنجر کر رہا ہے بلوچستان کو اس کے حصے سے چوالی سوی سٹ کمی کا سامنا ہے اس وقت پورے ملک کو پانی کا مسئلہ درپیش ہے پانی کی تقسیم کے لئے عرصہ قوانین پر عمل درامت کرنا نا گزیر ہو چکا ہے عرصہ کے مطابق 23,500 کیوسک پانی دریاؤں میں اضافہ ہوا ہے جس سے بلوچستان کے حصے کا پانی بھی بڑھنے کے بازے امکانات تھے لیکن بلوچستان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا خیبے پختن فور بلوچستان کو پانی پورا ملنا چاہیے حکومت سندھ عرصہ کے قوانین پر عمل درامت نہیں کر رہا بلوچستان کو اس وقت پانی کی قلت کا سامنا ہے بلوچستان میں نصیرہ بار ڈیویجن میں پینے تک کا پانی دستیاب نہیں ہے پانی کی قلت سے بلوچستان میں فصلوں کو نقصان ہوگا سندھ حکومت بتائے کہ کیا بلوچستان کا نقصان بلکہ نقصان نہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں جام کمال خان کے چھوٹے کسانوں کے لئے گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحرے 23 ٹریکٹروں کی قراندازی سحیل الرحمان بلوچ ہال خوزدار میں منعقد ہوئی قراندازی کی موقع پر ڈیپٹی کمیشنر خوزدار اور چیرمن وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر کسان پروگرام میجر ریٹائر بشید احمد بڑیٹ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے چھوٹے کسانوں کی ضروریات کو مندرزت رکھتے ہوئے بلوچستان گرین ٹریکٹرز کی متعارف کیا ہے اس اسکیم کے تحت زیلہ خوزدار کے 23 خوش نصیب چھوٹے زمین داروں کو بزریہ شفاف قراندازی بلوچستان گرین ٹریکٹر پروگرام کے پچاس وزید ریائیتی قیمت پر ٹریکٹرز فراہم کیے جائیں گے ڈیرہ مراد جمالی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان گرین ٹریکٹرز اسکیم کے تحت نصیر آباد میں 23 ٹریکٹروں کی قراندازی پر آر سو اکاسی افراد نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے جس کی قراندازی شفاف نہ ہونے پر زمین داروں کا ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد کے آفیس کے سامنے ڈیرہ مراد جمالی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان گرین ٹریکٹرز اسکیم کے تحت نصیر آباد میں 23 ٹریکٹروں کی قراندازی پر آر سو اکاسی افراد کے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے جس کی قراندازی شفاف نہ ہونے پر زمین داروں کا ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد آفیس کے سامنے احتجاج اور اس غیر شفاف اور بند کمرے کی قراندازی کو نامنزد کرتے ہوئے بائیکارٹ کر دیا گیا ہے اس احتجاج میں سید ذلفکار علی شاہ سیاسی اقبائلی شخصیت ڈاکٹر محمد اسحاق بکٹی سمیت دیگر زمین داران بڑی تعداد میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلی بلوچستان سے پرزور مطالبہ کتے ہیں کہ اس غیر شفاف قراندازی کا نوٹس لے کر ہمیں انصاف راہم کیا جائے بلوچستان ایمپلائنز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس کی ایگزیکٹیف کانسل کا اجلاس قضرت داروں زیر صدارت کنوینئر عبدالمالک کا کر دیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن شاہ وکشہ روڈ میں منقض ہوا اجلاس میں گرینڈ الائنس میں شامل چونتیس تنظیموں کے نمائندوں نے شکت کی شرکاں نے اجلاس میں چارٹر آف ڈیمان خصوصاً پچیس فیزر ڈسپیرری ریڈیکشن الائنس پر پیش رفت کا جائزہ لیا اجلاس میں حکومت کی طرف سے مطالبات پر بے حصی عدالتی حقابات کے خلاف ورزی پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے حکومتی وقت کے جانب سے مطالبات کے حل کے رفتار میں سوس روید کو سخت تنقیق کا نشانہ بنایا گیا ہے حکومتی حد کنڈوں کے خلاف ملازمین کے جانب سے متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومتی وقت کو تین دن کال کی میٹم دیا جائے تین دن میں مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں پریس کانفرنس میں آئندہ کا سخت لائے عمل طے کیا جائے گا آپ تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ویسٹ کیجئے امیر ویب سائٹ www.mistrick.com.bk